اسلام علیکم کینگ بابر عظم پرسو بنگلہ دیش کے لیڈوانہ ہوئے تھے میں نے آپ سے کو بتا جیسے کہ بابر عظم بنگلہ دیش فریمیر لیگ کھیلنے جا رہے ہیں اور آج بابر عظم کا پہلا میشتہ جانتے ہیں بابر عظم نے کیا کیا چلیں تھوڑی بہت پہلے ہنٹ دیتا ہوں ہنٹ یہ ہے کہ بابر عظم نے ادھر جا کے پروف کر دیا کہ کینگ کینگ ہوتا ہے انڈیا میں تو تحرام بھرپا ہو گیا ہوگا انڈیا والے تو بھئی آنگ بھولا ہو گئے ہیں کہ یہ کینگ نے کیا کر دیا اتنی اچھی پرفومنس اور بڑی کمال کی بابر عظم پر پرفومنس یہ ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا والوں نے اس پرفومنس کے بارے میں کیا کہا وکراند گپتہ بھائی نے کیا کہا وکراند گپتہ نے کہا کہ بابر عظم نے آج اپنی پیور کلاس فرم دکھائیا یہی ہے بابر عظم کی اصل فرم باقی انڈیا کے جو جنرلیسٹ ہے یہی بابر عظم بھی تریف کر رہے تھے کہ آج بابر عظم نے پروف کیا کہ وہ ایک میچ وینر بھی ہے اور آج اس نے ایک ایسی میچ ویننگ پرفومنس دیا ہے جب آپ سب کو رنز بتاؤں گا تو آپ سب یقین انہیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا بلکہ کمنٹ میں آج آپ سب ساڑھے لکھ دیں کینگ بابر کینگ بابر کیونکہ بابر عظم پاکستان کا سر فکر سے بلند کر رہا ہے بنگلہ دیش میں جا کے بنگلہ دیشی عوام تو مطلب فل حیران ہے اور بابر عظم نے ففٹی سکس رنز کی ہے فورٹی ٹو بولز میں اور آپ سب کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بابر عظم کے ساتھ افغانستان کا حضرت اللہ ززائی کا جو چھوٹا بھائی ہے عمر ززائی تو وہ کھیڑ رہے تھے تو انہوں نے مطلب آپ سب کو بتا جو کہا عمر زی افغانستان کا ایک ویٹسمن ہے تو انہوں نے بابر عظم کے ساتھ جب اپنا ایکسپیئرنس شیئر کیا تو انہوں نے کہا بابر عظم کے ساتھ کھیل کر مجھے کافی اچھا لگا بابر عظم دنیا کا نمبر ون پلیئر ہے مطلب کہ ادھر افغانستان کی ویسی نہیں پاکستانیوں کے ساتھ بنتی لیکن اس افغانی پلیئر نے بابر عظم کو نمبر ون پلیئر کہہ دیا اور کولی کا ذکڑی نہیں ہے بسے کولی کو نمبر ون ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بابر عظم میں ایک برینڈ بن گیا چھچے ہی وہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو اور عمر زائی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بابر عظم کے ساتھ بیٹنگ کرنے کی ایک بیری خوائش تھی وہ خوائش پوری ہویا کافی اچھا لگا بابر کے ساتھ بیٹنگ کر کے بابر عظم نے مجھے کافی موٹیویٹ بھی کیا بیٹنگ کے دوران تو یہ تھے عمر زائی کے انفاظ باقی بابر عظم نے ففٹی سکس کیا فورٹی ٹو بولز میں اور ایک میچ ویننگ نوک ایسے کے لیے کہ ففٹی پر چھے آؤٹ ہو گئے تھے بابر کی ٹیم کے لیکن انہوں نے ایک سو ایک اس کا ٹرگر چیز کرنا تھا کافی ڈیفکل سٹویشن تھی لیکن پھر بابر عظم نے جب ایک پارٹنرشپ لگوائی بابر عظم نے جب اپنی کلاس دکھائی اور ایک میچ ویننگ نوک کے ساتھ اس میچ کو فینش کر دیا تو آپ سب کو کیسی لگی آج کی بلکہ میں آپ سب کو ہائی لیٹس بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ابھی جا کر دیکھیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ